السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میرے پیارے دوستو بہت ہی پیارا میسیج میں آپ کے لئے دے رہا ہوں ان لوگوں کے لئے جنہوں نے اپنا اپنا ہیرو منتخب کر لیا ہے وہ کہتا میں فلا کا فین ہوں میں فلا کا فین ہوں میں فلا کا دیوانہ ہوں اور عاشق ہوں جب اس کی فلم لگتی ہے تو میں پہلا ٹکٹ لے کر پہلے شو میں جاتا ہوں اللہ اکبر کبیرہ آج آپ دیکھیں کہ آپ نے جن کو ہیرو چھنا ہے وہ بھی تو اسی مذہب سے تعلق رکھنے والے ہیں نا تھیریں آپ تو پھنس جائیں گے لیکن ان لوگوں کے پر جنہوں کو اپنا اپنے ہیرو بنا ہے مجھے بتائیں کیا کسی کے کوئی آواز آپ نے سنی ہے ایک بندی نے آپ کے بارے میں کوئی آواز نہیں اٹھائے کسی نے یہ نہیں کہا کہ یہ کالا قانون ہے کسی نے یہ نہیں کہا کہ یہ غلط ہو رہا ہے صرف ایک ہی مذہب کے لوگوں کو کیوں ٹارگیٹ کیا جارہا ہے اگر واقعی تمہیں رکھنا ہے تو سب کو رکھئے اگر واقعی آپ کے پاس اتنی جگہ ہے تو آپ سب کو رکھیں اور اگر آپ کے پاس لگ رہا ہے کہ یہاں پر جن سنکھیا زیادہ ہے یہاں پر پوپلیشن زیادہ ہے تو آپ سب کو بہار کر دیں لیکن آپ نے یہ جو دہری پولیسی کی ہے کہ آپ یعنی صرف ایک مذہب کو چھوڑ کر کے باقی سال لوگوں کو لینے کے لیے تیار ہے لیکن شرط یہ کہ افغانستان سے ہو پاکستان سے ہو یا بنگرہ دیش سے یہ لوگ ہوں گے تو آپ ان کو اپنے دیش میں خوشی خوشی جو ہے موسٹ ویلکم کہہ کر رکھ لیں گے لیکن وہ جو لوگ جن کے گھروں میں کبھی بیچاروں کے گھر میں باڑ آئی تھی جن کے گھروں میں کبھی جو ہے پانی سے ان کا گھر وغیرہ پورا ختم ہو گیا تھا ان لوگوں کے پاس میں جب دستاویز نہیں ہوں گے ڈوکیمنٹس نہیں ہوں گے کہاں ڈالیں گے ان کو کہ دیٹینشن کیمپ میں ڈالیں گے یا ان کو کہاں جائیں گے کہاں دوسرے ملک میں چھوڑ کریں گے کون ان کو قبول کرے گا اتنی ساری باتیں سوچیں مسلمانوں یاد رکھیں جن لوگوں کو آپ نے ہیرو مانا تھا اگر واقعی آپ اسلام کے چاہنے والے ہو اگر آپ کلمہ پڑھنے والے ہو لا الہیلاللہ محمد رسول اللہ کو فالو کرنے والے ہو تو میں آپ سے کہتا ہوں کہ قسم کھالیں کہ ان بزدلوں ان نچنیوں کی کبھی فلمیں نہیں دیکھیں گے کبھی ان کی موویز دیکھنے نہیں جائیں گے آپ نے اب تک ہزاروں روپے اٹھائے ہوں گے ان کی فلمیں دیکھنے کے لئے لیکن آج ایک بھی بزدل سامنے نہیں آیا کتنے سارے ایکٹر اور ایکٹریز ہیں ہمارے لیکن آج تک ایک بھی بندہ یہ نہیں بور رہا کہ یہ کالا قانون جانتے کیوں اس کی بہت ساری وجہ ہیں اس کی پہلی وجہ تو یہ ہے کہ یہ سوچتے ہیں کہ ہمیں کیا فرق پڑتا ہے جو نکالے جائیں گے وہ نکال جائیں گے ہمارا کیا فرق پڑتا ہے کہ ہم تھوڑی جائیں گے پہلی بات تو ان کو نکالا نہیں آیا کیونکہ یہاں کے اسٹار ہیں اسٹار بھی تھوڑے نکالا جاتا ہے پہلی بات تو ان کو نکالا نہیں آیا سپوز اگر ان کو نکالا بھی جاتا ہے سپوز اگر ان کو نکالا بھی جاتا ہے تو ان کے بنگلے جانتے ہیں لینڈن میں پیریس میں اور ان لوگوں نے بڑی بڑی جگہوں پر جو ہے اپنے بنگلے کینیڈا میں ادھو در لے رکھے ہیں اور ان لوگوں نے واقعی ناغرکتائیں بھی لے رکھی ہیں جانتے ہیں بڑے خطرناک لوگ ہیں یہ ناغرکتائیں لے رکھی ہیں اس لئے تاکہ اگر کبھی یہی پریشانی آئے گی تو یہ لوگ کیا کریں گے ملک چھوڑ کر کے چلے آئیں گے اور وہاں جا کر کے اپنے نباسی بن جائیں گے ذرا افسوس کریں اپنی قسمت پر کہ آپ نے کس کو ہیرو بنا لیا ہے ہمارے ہیرو یہ لوگ نہیں ہمارے ہیرو اشفاق اللہ خان ہے ہمارے ہیرو ویر عبد الحمید ہیں ہمارے ہیرو جو ہیں کانسٹریشن بنانے والے بابا صاحب امیٹ کر یہ ہمارے ہیرو ہیں گاندھی جی ہمارے ہیرو ہیں یہ تمام ہمارے ہیرو ہیں یہ نچنیے کبھی ہمارے ہیرو نہیں ہو صرف جن کے لئے آپ نے ہزاروں کی تعزیز میں پیسے اٹھائے ان کی فلم میں دیکھی تو لہٰذا میں کہتا ہوں ان کی آوازیں کیوں نہیں آ رہی ہیں کیا ان کو درد نہیں ہے مسلمانوں کا کہ جن کو صرف ایک ہی مذہب کے لوگوں کو ٹارگٹ کیا گیا ہم تو کہتے ہیں سب کو رکھ لو لیکن ہم کہا نہیں سب کو رکھیں گے لیکن ایک مذہب کے لوگوں کو نہیں رکھیں گے یہاں سے ان کی دشمنی بلکل صاف ظاہر ہے کہ یہ لوگ کس طریقے سے اپنی دشمنی کا اظہار کر رہے ہیں تو مسلمانوں میں کہتا ہوں آپ سے قسم کھالیں اگر آپ حضور سے محبت کرتے ہیں اگر واقعی آپ کے دل میں سچی محبت ہے اگر اسلام کے آپ سچے ماننے والے ہیں پیروکار ہیں تو آپ قسم کھالیں کہ آج کے بعد ہم کسی بھی نچنیے کی فلم صرف مسلموں کے نہیں کسی بھی کی بھی فلم نہیں دیکھیں گے ان کے فلموں کا بائیکارٹ کریں گے جب یہ لوگ ہمارے ساتھ نہیں دیتے ایسی وقتوں میں تو پھر ہم کیوں ان کا ساتھ نہیں ہمیں نے ان کو اسٹار بنایا ہمیں نے ان کو جو ہے سپر اسٹار بنایا ہمیں نے ان کے لئے آج جو یہ بنگلے بنا کر بیٹھے ہیں سب ہمارا ہی تو پیسہ ہے اگر ہم لوگ ان کی فلمیں نہ دیکھیں تو یہ تو سنکوں پر آ جائیں گے بھیک مانگنے لگیں گے لو اور کتنے سارے ایکٹر ہیں ایکٹریز ہیں جن کے پاس میں علاج کرانے کے لئے پیسے تک نہیں ہوتے ہمیں خبریں پڑھتے رہتے ہیں ان کے بارے میں تو آپ سوچیں آپ ہی نے ان کو اسٹار اور سپر اسٹار بنایا ہے آپ ہی نے ان کو بنگلے آپ نے ان کو مکان آپ ہی نے ان کو جائدات آپ ہی نے ان کو کاروبار سب کچھ آپ نے دیا ہے لیکن آج جب مسئیبت کی گھڑی میں آپ ان کے طرف دیکھ رہے لیکن کوئی نہیں بولے گا حالانکہ ان کی بات ایک بھی بات آئے گی نہ تو ان کی بات باہر تک جائے گی دیش اور ودیش تک جائے گی مگر یہ لوگ بولیں گے نہیں کیونکہ ان کی زبان جو ہے نا وہ گنگ ہو چکی ہے یہ اندھے ہو چکے ہیں ان کو ذرہ برابر ظلم نظر نہیں آتا کس طریقے سے جو ہے آج ہمارے پر زبردست طریقے سے یہ خطرنا قانون لاغو کیا جارہا سی اے بی ہو یا آئین آر سی ہو دونوں ہی ایسی قانون ہیں جن کو کالہ قانون کہا جاتا ہے تو لہٰذا مجھے آپ یہ بتانے کہ یہ جتنے بھی بزدل اور قائر ہیں کیا یہ آپ کے ہیرو ہیں یا پھر جس نے پارلیمنٹ میں دو تین سو پچاس جو اس کے اگنسٹ بیٹھے تھے ان کے سامنے جس نے اس کالے قانون والے بل کو پھار دیا اسے دنوں کے سی کیا وہ تمہارا ہیرو ہے آپ کو تیہ کرنا پڑے گا کہ کون آپ کا ہیرو ہے جو آپ کے لئے آنسو بہاتا ہے جو پارلیمنٹ میں پانچ سو تینٹالیس ایمپیس کے سامنے چیخ چیخ کر بولتا ہے لیکن جب اکیلے میں جاتا ہے تو روتا ہے جانتے کیوں اس امت کے لئے روتا ہے وہ اس امت کی خاطر اس امت کی پستی کو دیکھ کر روتا ہے ہمارے حال ازار کو دیکھ کر روتا ہے وہ ہماری قیادت نہ ہونے کی بنا پر روتا ہے لوگ اس کو سپورٹ نہیں کرتے اسی لئے روتا ہے لیکن جب دشمنوں کے بیچ میں جاتا ہے گانے والے یا دانس کرنے والے یہ سب آپ کے ہیرو ہیں یا پھر وہ ہیرو ہے جس نے پارلیمنٹ میں اس کالے قادم کا بل پھار کر کے یہ بتا دیا کہ مسلمانوں ہمیں بائی کارٹ سی اے بی اور بائی کارٹ این آر سی لہذا فیصلہ کریں آپ اگلے ویڈیو پھر ملیں گے تب تک اللہ حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ